ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی جو میں ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ آپ کی سکن کیئر کے لیے ہے اکثر جو ہیں گرلز کو پیمپلز نکلتے رہتے ہیں چیرے پہ کچھ پیمپلز ایسے ہوتے ہیں جو سکن کے اندر ہوتے ہیں ریڈ ریڈ کلر کا سپاٹ ہوتا ہے لیکن پیمپل باہر نہیں نکلتا اور کافی دن لگ جاتے ہیں اس پیمپل کو نکلنے میں پھر اس میں جو پس ہوتی ہے اس کو باہر نکلنے میں یا سوکنے میں جو ایج آتی ہے فیفٹین کے بعد یا فورٹین سے جب سٹارٹ ہوتی ہے جو ٹین ایج سٹارٹ ہوتی ہے تو اس ٹائم بہت سارے پیمپلز چہرے پہ نکلتے ہیں دو تین سال نکلتے ہیں اس طرح پھر خود ختم ہو جاتے ہیں پھر بعد میں نکلنا بند ہو جاتے ہیں اس ٹائم پیریٹ میں یا پھر ویسے ہی کبھی کبھار انسان کے چہرے پہ کبھی کوئی گرم چیزیں سے کھالی جیسے انڈے وغیرہ ہو گئے کسی کو سوت نہیں کرتے یا چہرے پہ کوئی یا آئلی چیزیں کھالی زیادہ سموسے پکوڑے تو اس سے پیمپلز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یا زیادہ تر جو مرچے یوز کرتے ہیں تو وہ اگر مرچے زیادہ یوز کریں تو پیمپل وغیرہ چہرے پہ آ جاتے ہیں تو پھر بہت برے لگتے ہیں کہ اب یہ کافی دن رہنا ہے سپورٹ بن جائے گا اور یہ وہ نشان بن جائے گا تو اس کے لیے یہ کلینڈا ڈرم ہے تو میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں صرف بیرونی استعمال کے لیے ایک سی ٹوپیکل لوشن ٹائپ ہے یہ لوشن ہے اور اس کو میں نے خود یوز کیا ہوا ہے اس کی کمپوزیشن دیکھیں کلینڈا مایسین فاسپیٹ ہے اور اس کے بعد دوزج ایس داریکٹڈ بائی ریجسٹر ڈاکٹر آپ ڈاکٹر سے بھی ویسے کنسلٹ کر سکتی ہیں بہت اچھی چیز ہے پرائز بھی اس کی بہت زیادہ نہیں ہے ون ایٹی ٹو روپیس ہے اس کو ایک ڈراب کی صورت میں جو پیمپل ہوتا ہے اس پر لگانا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ چاروں سائیڈوں سے میں ایکسپائری ڈیٹ ضرور دیکھ لیے کریں کوئی بھی جو دوائی کا غیر آتی ہے اس کو خریدنے سے پیر دے اور اس کو یہ میں آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں یہ ہے اس طرح کی اس میں بوٹل ہے ٹھیک ہو گیا یہ اور یہ میرے یہ میرے ہاتھ پہ نشان بنا ہوا ہے یہ میں میرا سپنر خراب ہو گیا ہے واشنگ مشین کا تو کپڑے نچوڑتے نچوڑتے یہ میرا کافی کپڑے تھے دھونے والے تو یہ میرا سکن اتر گئی ساتھ میں شاید صرف تیز تھا یا جو بھی تھا تو یہ اس کا نشان ہے اور میں نشانات ایسے کام کرتے ہوئے لگاتی رہتی ہوں تو چلے میں آپ کو یہ دکھا رہی تھی جو لوشن ہے اس کو میں اوپن کرتی ہوں ایک ہاتھ سے میں نے موبائل پکڑا ہوئے تو اس کی مجھے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے تو یہ ہو گیا یہ اس طرح تب ہی میں آپ کو کس طرح بتاؤں چیک کر کے یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ دیکھیں یہ اس قسم کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بلکل لوشن کی طرح ہے یہ دیکھیں بلکل یہ آئلی آئلی نہیں ہے تھوڑا سا ہلکا سا جیسے دیکھیں سمودھ سا ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے یہ بلکل مانیوٹ سا تھوڑا سا جو ہے لگتا ہے یہ دیکھیں بلکل ختم ہو گیا نہ یہ آپ کی یہ چہرے پر جتنا ہٹ لے کر آئے گا کچھ بھی نہیں اس کا ایسا ہے اور سائیڈ ایفیکٹ اس کے میں نے نہیں دیکھے یہ پیمپل پر لگائیں گے آپ رات کو جو سکن کے اندر پیمپل ہوگا سبا وہ نکل آئے گا اس کا تھوڑا سا پریس کریں گی تو اس سے سارا گن یا ٹیشو کی مدد سے یا وائپس کی مدد سے ہلکا سا پریس کریں گی تو اس سارا پس نکل جائے گی اور چہرے پر نشان بھی نہیں رہے گا بلکل بھی اس کی لگانے سے ویسے تو میں پیمپل تو بلکل نہیں چھوڑتی اگر آپ پیمپل کو آپریٹ نہیں کریں مطلب تھوڑا سا اس کا پس نہ نکالے تو وہ جب سوک جاتی ہے پیمپل کی پس اسی طرح اندر ہی سکن کے تو وہ ایک کھڑا سا بن جاتا ہے اس سکن میں تو کوشش کیا کریں کہ اپنے سکن پہ جہاں پیمپل کو نہ چھوڑا کریں اور یہ کلائنڈا ڈرم تو بہت ہی اچھی چیز ہے میں نے خود یوز کی ہے تو میں آپ کو بھی یہ ریکمنٹ کر رہی ہوں کہ آپ بھی اس کو چیک کریں اتعمال کر کے مجھے ضرور کمنٹ میں بتانا ہے کہ کیسا لگا آپ کو یہ لوشن جن کو ایکنی پرابلم ہے اور سکن پہ نشانات وغیرہ بن جاتے ہیں تو ان کے لئے یہ بہت ہی اچھا لوشن ہے تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تینک یو موسیقی موسیقی